السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ السمع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم سامن محترم اور میرے عزیز بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات سلامی تعلیمات کے مطابق محبت مستع سلام کا اہم جز ہے ہر مومن کو چاہیے کہ ساری کائنات سے زیادہ انبیاء کرام کے ساتھ محبت ہونی چاہیے حضرات طریق سلام مدعدد ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ آپ کے جانساروں نے محبت مستع سلام کی رہ میں رکاوٹ بننے والی ہر چیز کو حقارل کے نظر سے ٹھکرا کر محبت مستع سلام کا حق ادا کیا حضرات غور کیجئے سید وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ایک دن سرزمین مدینہ میں اپنے گھر تشریف فرماتے کہ آپ کے زیادہ ارض کرتا ہے اے ابو جان میدانے بدر میں جبکہ مشرقین مکہ کے خلاف لڑ رہے تھے اور میں ابھی سلام قبول نہ کرنے کیا سے دسمان لشکر میں شامل تھا دوران جان ایک موقع پر آم میری تلوہ کی زن میں آئے لیکن میں نے باپ ہونے کے ناتے حملہ نہیں کیا صدیق کا قبر نے فرمایا اے میرے بیٹے میدانے بدر میں تُو نے مجھے باپ ہونے کے ناتے قتل نہیں کیا رب کعبہ کی قسم اگر تُو میری تلوہ کی زن میں آیا تھا میں بیٹا سمر کر معاف نہ کرتا بلکہ سرور کائنات کا جشون سمائے پر تیری گردن اتار دیتا حضرات آؤ اموستوہ السلام پر غور کیجئے سید بخاری میں ہے لَا يُؤْمِنُوا اَحَدُكُمْ حَتَّكُونَ حَبَّهِ لَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَالَدِهِ وَنَّاسِ اجْمَائِنِ تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ میرے ساتھ نہ محبت کرتا ہو محمد کی دیس دل میں علفت نہ ہوگی سمجھ لو قسمت میں جنت نہ ہوگی بٹکتا رہا ہے بٹکتا رہے گا محمد کو جس کو عقیرت نہ ہوگی کرو تو عطایت محمد کی دل سے ایسے پیر مجد گیاد نہ ہوگی السلام علیکم سلام علیکم